تین عمل دنیا میں ایسے ہیں ایک قابے کا دیکھنا اور دوسرا قرآن شریف کا جاری ساری ہونا اور تیسرا مسجد نبوی اور واہ کے معمولات نظر آنا جس نے تمام دشن و منوں کا سر نیچے کیا ہوا ہے پورے جہان میں کوئی ان کے مقابلے کا عمل نہیں دیکھا سکتا ہے عمل ہے ہی نہیں دیکھنے کا قابل سوائے ان کے اور بعض انگریز رائٹروں نے اور امریکن محققوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے چل کر کے دنیا کفر کو شدید نقصان ہو جائے گا ایسا وقت آ جائے گا کہ صفحہ ہستی پر ایک بھی کفر نہیں ہوگا اور سب قابے کو دیکھ کر اور قرآن سن کر اور وہاں کے تعلیمات اور بیانات برائے راس نشر ہوتی ہے اللہ تا قیامت نشر و اشاعت جاری ساری رکھیں یہ سائنس ایک خادم ہے سائنس دین کا ایک پرزہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ دین کا کام بہت بڑا ہے اس درس اور بیان کو سمجھ یہاں تک ہے کتنا چھوٹا ذہن ہے کتنی کم دید ہے لیکن اس بیان کو جو ایک چھوٹا سا آدمی تعلیم درجے کا وہ بیان کرتا ہے اور اس بیان کو پچھتر ملکوں میں سنائے جاتا ہے اور اب وہ دیکھنے بھی لگے جب مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں تو بعض ازہان اتنے نہیں ہوتے ہیں جیسے یہ خیال پیدا کیا گیا تھا کہ مسجد میں جو بیان ہو وہ مسجد تک ہے تو محلے کے لورڈ سپیکر کی آواز پر پابندی لگی میں نے فقیع العالم محدث کبیر مفتی آزم پاکستان شیخ و ناوہ استاذ و نا موران مفتی ولی حسن کو جا کے کہا کہ یہ کیا فتوہ لکایا آپ نے یہ کیا کر رہا ہے حضرت نے مجھ سے پوچھا غلط ہے میں نے کہا سو فیصد غلط تحدید کس دلیل سے ہو رہی یہ احواز تو دور تک جانا چاہیے فقیع تھے بہت بڑے نظار و بسار محدث تھے فوراں کہا کیا لکھوں میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں میں لکھ کے لاؤں گا اس پر لکھے آیا اس طرح نہیں میں نے پیغامِ مسارت لکھی اور خدمتِ اقدس میں مکہ مکرمہ میں حصر و مغرب کے درمیانی وقفے میں لفظ بلفظ سنایا ان کو استاس کو چڑھائی نہیں کرنی ہے استاس کو رازی کرنا ہے اور ہر لفظ پر وہ سطر پر زارو قطار روتے رہے اور آخر میں جو کلم سے لکھا ہے وہ دیکھنے کا ہے کہ ایک مسئلے کی وضاحت میرے لکھا ہے کہ اس نے کیے میں اٹھائے گئے یعنی اس بات کو میں نے منظور نہیں کیا کہ مسجد کا بیان یا لورڈ سفیکر مسجد تک ہو بلکہ اگر یہ آواز آداب سے لوگوں کو عزا و ضرر پہنچائے بغیر دور تک جائے تو یہ بہتر ہے کوئی بیان مسجد تک نہیں ہوتا اس مسجد کا بیان جو ہوگا وہ بھی اور مساجد میں مفید ہوگا کہ آمد تک کی مساجد کے آداب بیان ہوگا جب نئے نئے مسئلے چلتے ہیں تو بعض ذہنوں پر بعض باتوں کا بوجھ پڑتا ہے ان کا بھی تحمل ضروری ہے وہ بھی نیک نیتی سے اور تقوی اور ورہ سے اشکال کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں ان کے اشکال کا جواب اور ان کی پریشانی کا دور کرنا یہ بھی ہماری زبادہ دی ہے موسیقی